ڈیلینسی سٹریٹ کا امتیاز ہے وہاں خاص طور پر ہے کیونکہ وہاں جو پیشنٹس آتے ہیں وہ جیل سے آتے ہیں یا سڑک سے آتے ہیں ہمارے ہاں کوئی پیشنٹ جیل سے نہیں آتا اور سڑک سے نہیں آتا اس لیے یہاں پہ یہ کام ذرا تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے کیا جا سکتا ہے اگر گھر والے انیبلنگ پرووکنگ چھوڑ دیں تو یہاں بھی وہی محول پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے مریض خاص طور پر جو ویلنگ ویز میں آتے ہیں ان کی فیملی کی طرف سے انیبلنگ اروج پر ہوتی ہے اور پرووکنگ اس سے بھی زیادہ اروج پر ہوتی ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ انیبلنگ زیادہ ہے کہ پرووکنگ زیادہ ہے اگر سے گھر والے اکثر اوقات اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ وہ کوئی پرووکنگ کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایسے شواہد موجود ہوتے ہیں اب جب کہ ہم فیملی سسٹم اپروچ کے تحت بات کرتے ہیں جس میں ساری فیملی بیٹھی ہوتی ہے تو ہم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتے ہیں ایون زوم سیشنز میں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں کہ چھے لوگ بیٹھ کے جو باتچیت کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی باتچیت پہ کیا رد عمل دے رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو کیا زبان در ارزی کر رہے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا بری باتیں کر رہے ہیں وہ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کو ٹھیس پچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ جو انیبلنگ پرووکنگ ہے یہ معاملات بڑے خراب کر دیتی ہے لین دین میں جو ایکویلٹی نہیں ہوتی خسارے کا لین دین ہوتا ہے اس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں جب گھر والے اتنی قربانیاں دیتے ہیں اور مصیبتوں سے نکالتے ہیں پیشنٹ کو اور مریض ان کی توقع کے مطابق نشہ چھوڑ کے نہیں دیتا تو گھر والوں کو بہت خسارے کا سامنا ہوتا ہے انہیں بہت برا لگتا ہے اور وہ پھر برا بلا کہتے ہیں مریض کو جب وہ مریض کو برا بلا کہتے ہیں تو پھر انہیں گلٹی بھی فیل ہوتا ہے اپنے کسی پیارے کو برا بلا کہنا شدت کے ساتھ ندامت کا احساس دلاتا ہے اور ایسے میں پھر وہ انیبلنگ کرتے ہیں تاکہ کچھ اس کا تلافی ہو سکے اپنی طرف سے وہ تلافی کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ روپیہ پیسہ دے کے کچھ نہ کچھ تعاون کر کے کچھ نہ کچھ نشے کا موقع دے کے تو وہ پھر وہ محول کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور یہ انیبلنگ اور پرووکنگ کی سائیکل چلتی رہتی ہے موسیقی موسیقی